ہمارا موضوع سکولرشپ ہے ایک بات ہم لوگوں کے درمیان بولی جاتی ہے کہ سکولرشپ اس کی میں صرف غریب بچوں کے لیے ہے اور صرف غریب بچوں کے لیے کوہی وہ اسکولرشپ اس کیوں کا فائدہ حاصل کرنا چاہیے یہ بات کچھ حد تک ضرورت ہے کیونکہ غریب بچوں کو تو اس کی اثر ضرورت ہوتی ہے مگر ایسا نہیں ہے کہ جو غریب ہے صرف وہی استعمال کرے کوئی بچہ جو تعلیم حاصل کر رہا ہے وہ اسکولرشپ اس کی میں حاصل کر سکتا ہے کیونکہ ہر اسکولرشپ اس کی ان کا ایک کرائٹریہ ہوتا ہے اس کی شرائط ہوتی ہے کہ کون سے بچوں کو وہ اسکولرشپ ملنا چاہیے جب آپ اس میں جائیں گے تو آپ کو وہاں پر انکم کا انکم ٹیکس لیب ملے گا کہ وہی آپ کے پیرنٹس کی انکم کتنی ہے آپ کی کولیفیٹیشن اگر آپ پوچھی جائے گی آپ کی کولیفیٹیشن کے ساتھ سے آپ کے ریزلٹ کی بنیاد پر اور آپ کے پیرنٹس کی انکم کی بنیاد پر بھی آپ کو وہ اسکولرشپ ملے گی ہے تو یہ پہلے غلط شہر میں اپنی ذہن سے نکال دیں کہ اسکولرشپ صرف گریب بچوں کے لیے ہم نے اچھے اچھے لوگوں کو دیکھا ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو اسکولرشپ پر پوری دنیا کی الگ الگ یونیورسٹی میں داخلہ دلائیا ہے اور وہاں سے وہ تعلیم یا تعلیم حاصل کر کے آئے ہیں اور آنے کے بعد انہوں نے قوم کو سماج کی خدمت کی ہے تو یہ غلط فہمیں نکال دیں آپ کے ذہن سے کہ اسکولرشپ صرف گریبوں کے لیے ہیں کوئی بھی اس کے لیے اپلائی کر سکتا ہے موسیقی